آئیے سب سے پہلے ہم مکتوب نگاری کے بارے میں بات کریں دوستو مکتوب مراسلہ اور خط مترادف الفاظ ہیں خط لکھنا پیغام رسانی کا اہم ذریعہ رہا ہے یہ انسانی معاشرے کی روزمرہ کی ضرورت میں شامل ہے خطوط میں لکھنے والے کی ضروریات جذبات و خیالات اور اس کی زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں ان سے نہ صرف مکتوب نگار بلکہ مکتوب علیہ کی شخصیت پر بھی ہلکی سی روشنی پڑتی ہے عدبی خطوط کی کوئی مخصوص ساخت اور فنی شرائط مقرر نہیں ہیں مکتوب تین اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں عدبی، سوانہی اور تاریخی عدبیت اور انشاہ پردازی کے سبب خطوط کو سنف کی حیثیت حاصل ہوئی خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت جھلکتی ہے خطوط میں مکتوب نگار کا باطن کھل کر سامنے آتا ہے لیکن اشاعات کی غرص سے لکھے جانے والے خطوط میں حقیقی شخصیت پسے پردہ رہ جاتی ہے سوانہی نقطہ نظر سے وہ خطوط زیادہ اہم ہوتے ہیں جن میں بے تکلفی، بے ساختگی اور ذاتی تأثیرات کی جھلک ہو تاریخی نقطہ نظر سے بھی مکتوبات اہمیت رکھتے ہیں مشاہر کے خطوط میں بعض ایسے اشارے یا تفصیلات ہوتی ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی غالب کے خطوط میں اٹھارہ ستاون سے قبل اور بعد کے بعد ایسے واقعات ہیں جن کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا اردو میں عدبی مکتوب نگاری کے روایت غالب سے شروع ہوتی ہے غالب کے خطوط میں ان کی شخصیت اور ان کا اہد پوری طرح جھلکتا ہے غالب کے بعد سرسید، شبلی نومانی، اکبر الہبادی، اللہم اقبال، مہدی افادی اور نیاز فتح پوری کے خطوط عدبی اہمیت کے حامل ہیں پریم چند محمد علی جوہر، احسن مار حروی، جوش ملحہ آبادی، سجاد زہیر، عبد الماجد دریابادی، ابو کلام آزاد، رشید احمد صدیقی، میرہ جی، منٹو اور فیض احمد فیض کے خطوط ہمارے مکتوباتی عدب کا قیمتی سرمایہ ہیں